آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استخبال کرتی ہوں ناظرین تریپورا کے حالات دن با دن شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف ہوئے تشدد کی مضمت میں کئی دنوں سے ریاست بھر میں مظاہرے اور ریلیاں جاری تھیں لیکن یہ ریلیاں شدت اختیار کر گئی اور ریاست کی مسلمانوں کے خلاف پر تشدد ہو گئی جس کے نتیجے میں مساجد میں توڑ پھوڑ آگزنی مسلمانوں کی دکانوں مکانوں میں توڑ پھوڑ مسلم مخالف نارے بازی جیسے واقعات روزانہ سامنے آ رہی ہیں اب تک تیرہ مساجد کو نظراتش کر دیا گیا ہے اور تین مساجد کو زمین دوست کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کے کئی تعلیمی داروں کو یا تو نظراتش کیا گیا ہے یا تو شدید نقصان پہنچایا گیا اور کئی گھر بھی اس تشدد کا شکار ہوئے ہیں اور ایسے جملہ ستائیس تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں بنگلہ دیش میں پیش آئے مخالف ہندو تشدد کے بعد تریپورا میں اس طرح کے حالات کا رونما ہونا اور اس پر مقامی ریاستی حکومت کا خاموش تماشائی بنے رہنا سارے عالم کی امن پسندوں کیلئے ایک سوال لیا نشان ہے نہ ہی بی جے پی کی خیادت والی ریاستی حکومت اور نہ ہی مرکزی حکومت اس تشدد پر لبکشائی کر رہے ہیں اور نہ اس تشدد کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مرکزی حکومت نے خارجہ پولیسی میں بھی تشدد کو شامل کر لیا کیونکہ بنگلہ دیش میں تشدد کے واقعات پیشا رہے ہیں تو اس کا جواب یہاں بھارت میں تشدد کی ذریعے دیا جا رہا ہے ادھر بنگلہ دیش میں تشدد کے خلاف مخامی پولیس اور انتظامیہ نے زبردست کاروائی کرتے ہوئے گم اور بیش پانچ سو افراد کو گرفتار کیا ہے لیکن اس کی بانصور تریپورا کے مخامی انتظامیہ اس تشدد کو روکنے میں بھی ناکام ہو گئی ہے ادھر اس تشدد پر بشامل کانگریس حضب اختلاف کی جماعتیں بھی خاموش تماشائے بنے ہوئی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تشدد کی آگ میں چھلسنے کے لیے مسلمانوں کو اکیلا کر دیا گیا ہے امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد وہاں کے حالات معمول پر آ جائیں گے اسی امید کے ساتھ مجھے زکیہ صادق خود اجازت اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شباقر اللہ حافظ